تو کوئی بھی انسان بینہ شرح عزر کے روزہ نہ چھو گی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے لڑکوں کو روزہ رکھاتے ہیں لیکن لڑکیوں کی تعلقوں سے بولتے ہیں نہیں بڑی نرم و نازک ہے نہیں رکھ پائیں گے یہ لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں بالی ہو جاتی ہیں شادی ہو جاتی ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں پھر شادی ہو گئی تو حمل ہے اب روزہ چھوڑ گیا پھر رزات ہے روزہ چھوڑ گیا پوری زندگی بغر روزہ گزار دے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے لڑکوں کو بڑا پیمپرڈ چائل بنا دیتے ہیں ان نیسیساری بلا وجہ کہ اتنا سمال کے رکھتے ہیں نہیں روزہ رکھنے سے نقصان ہوں گا مجھے یہ بتائیے اللہ تعالی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہمارے باڈی کی بارے میں یہ ہم زیادہ جانتا ہوں ہم نہیں جانتے کچھ بھی ہمارے جسم کو وہ جانتا جس نے پیدا کیا وہ کہنا ہے روزہ رکھو تو ہم کون ہوتے سوچنے والے نہیں اس سے یہ ہوں گا اس سے نقصان ہوں گا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یاد رکھیں کہ ہم اپنی اخلوں کو لاتے شریعت کے اندر دیکھیں بیماری ہے ایک الگ بات ہے نہیں بیمار ہو جائیں گا کمزوری پیدا ہو جائیں گی دس سال کا انسان بالے ہو گیا لیکن اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو روزہ رکھائیں گے ٹویلت کے بعد ٹویلت کے بعد مطلب سترہ اٹھرہ سال تو یہ آٹھ سال کے روزہ کون رکھیں گا اس کی اس کا کفارہ کون ادا کریں گا اس کی صدا کون بھکتیں گا والدین پر ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عادی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے سات سال کے تو نماز کو لے جاؤں دس سال کیوں نہ چلے تو مار ہو چونکہ دس سال نے بچہ بالی ہو جاتا ہے نماز اس پر فرض اور واجب ہے اور طبی سے روزہ بھی فرض اور واجب روزہ کی عمر بھی وہی ہے جو نماز کی عمر ہے بالکل